کس طرح سے انسان برائی کا حکم دیتا ہے سم ٹائم اسے پتا نہیں چل رہا ہوتا لیکن وہ برائی کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اور سم ٹائم اسے پتا بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن ضمیر بلکل بے آواز ہو جاتا ہے اور اس کے توسط سے صرف برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں اور نیکی کا حکم دینے کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے اور اسلام انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم پر کیا ذبہ داری آئیت کرتا ہے انہی باتوں کو سمجھنے کی آج کوشش کریں گے اس کا سب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے یقین برائی پاک زندگی گزارنے کی رکاوٹ تو ہے لیکن برائی کا حکم انسان کیسے دیتا ہے فائضہ جہاں تک برائی کا حکم دینے کا تعلق ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ پاک نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر نیکی اور بدی الہام کر دی ہے اور اسے اقل عطا کی یہ دو انٹرنل سپورٹرز ہیں دوسری طرف رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں تاکہ باہر سے کال دینے والے کال دیں تو اس طرح سے نیکی کا پوٹینشل اندر سے اُبھر آئے اور ہمارے کسی مشہور مفسر نے لکھا تاکہ خیر بالقوہ کو خیر بالفعل میں لانے کا نام تعلیم ہے کہ نیکی کا جو پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے جب باہر سے کال دی جاتی ہے تو نیکی اُبھرتی ہے same is the case with evil جب کبھی برائی کے لیے کال دی جاتی ہے تو برائی کا پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے برائی کے لیے کال دینے والے شیعتین اور شیعتین کے ایجنٹ جب کبھی برائی کے لیے کال دیتے تو انسان کے اندر سے برائی اُبھر آتی ہے اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا اور اس امت کو اس ذمہ داری پر متعین کیا کہ وہ باہر سے کال دیتے رہے نیکی کی کال دینا نہ چھوڑیں کیونکہ انسان کے اندر سے خیر نیکی کسی بھی وقت اُبھر سکتی ہے اب بات یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں نیکی کا حکم دینا جب یعنی کہ مینمائز ہو گیا جب نیکی کا حکم دینے والوں نے نیکی کی کال دینی چھوڑ دی تو ابلیس کے لیے راستہ اور زیادہ ہموار ہو گیا اب آپ یہ دیکھو کہ اگر میڈیا بھی برائی کی کال دے رہا ہے پرنٹ میڈیا بھی برائی کی کال دے رہا ہے اگر گھروں کے اندر سے بھی برائی کی کال ہے ماں بھی برائی کی کال دے رہی ہے تو پٹا کیوں اڑتی ہو باہر جانا ہے بولی جاؤ بولی ملو اور پھر یہ کہ اخلاقی خرابیاں جو ہیں وہ گھر کے اندر سے سکھائی جا رہی ہیں لنچ لے کے جا رہے ہو بیٹا تو لنچ لے کے جاؤ گے تو اپنا لنچ خود ہی کرنا بس آپ نے کسی عورت کی طرف توجہ نہیں کرنی اور یہ کہ کسی کی لڑائی ہو جائے تو تم نے پاٹیسپیٹ نہیں کرنا باہر سے ہی روک دیا نا یعنی برائی کا علم بردار بننے کے لیے ایک ماں اپنے بچے کو پریپیر کر رہی ہے اسے حریس بنانے میں اسے بخیل بنانے میں اسے لوگوں سے کٹ آف ہو کے رہنے میں وہ اس کو سکھاتی ہے کہ آپ کس طرح سے موڈ آف کر کے رہو گے یعنی مو پھلا کے بات کرنا موڈ آف کر کے رہنا لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اپنے آپ کو کوئی آلہ درجہ کی مخلوق سمجھنا اب یہ تو جیسٹرز ہیں جو یعنی ٹریننگ دے کے سکھائی جاتے ہیں اب اگر کوئی یعنی اس طرح سے جس نویت کی نسل تیار ہو رہی ہے سکول میں جاتے تو سکول میں ینگ ٹیچر کو پتہ ہی نہیں اس کو خود کسی نے ٹریننگ نہیں دی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا سکھانا ہے اگر ہم سسٹم میں دیکھیں تو ایڈوکیشنل سسٹم کا یہ ابجیکٹیو ہی نہیں ہے کہ اچھا انسان بنائے اب جب اچھی کال ختم ہو گئی نا ہر لیول پہ ماں باپ نے بھی نہیں دی جب آپ سکول میں گئے تو پیئر گروپ کی تو کیا ہی بات ہے وہ سارے تو ایک برابر ہیں نا جب آپ کے ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز نے بھی کال نہیں دی آپ کا سسٹم ہے سسٹم ابھی گنجائش نہیں تو نیکی کی کال کی گنجائش ختم کر دی نا وہ جو انبیاء کا راستہ تھا وہ تو گم ہو گیا نیکی کی کال دینے والوں نے اپنا فریضہ بھی ادا نہیں کیا سوسائیٹی سے اب کھلا چانس ہے کھلا مارجن ہے اب برائی کی کال دینے کے لیے ماں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے کہیں باپ رول پلے کر رہا ہے کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گھر بنا دیا تو اپنے بچے کو لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہی جہان سے انوکھا بچہ ہے حالانکہ ہر ایک کے بچے ہیں